صدقہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے مثائل ہیں ان میں مربانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تندرسی صحت اتا فرمائے اچھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی خواتین کے حوالے سے ہے خواتین کے ہاں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پریگرنٹ نہیں ہوتی حالانکہ ان کے کوئی بھی منسز کے حوالے سے ایشو نہیں ہوتے نہ ہی ان کے ریم کے حوالے سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں اور ان کے ایکس کے حوالے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوتے لیکن وہ بات قسمتی سے پریگرنٹی ہو رہی ہوتی اور بہت سے عدویات کا وہ استعمال کرتی ہیں تو آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت شاندار نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو ازمائیں گے تو انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے جن خواتین کے بیضے نہیں بنتے وہ بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ بیضے بننا شروع ہو جائیں گے منسز ٹھیک ہونے چاہیے اس کے علاوہ رحم کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہ دعا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ حمل ضرور قرار واقع ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے اور صدقہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی خواتین جو ہیں وہ سفرابی مریض ہوتی ہیں زیادہ تر ان کا سفراب بہت زیادہ حادثے بڑھ چکا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پریگنٹ نہیں ہوتی تو خیر کوئی بھی وجہ ہو جس کے وجہ سے وہ پریگنٹ نہیں ہو پا رہی اس کا علاج میں آجا آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انتہائی شاندار انتہائی سادہ اور انتہائی سانہ علاج ہے اس میں صرف دو چیزیں لینی ہیں جی ایک چیز ہے کوزہ مصری اس کو ملتانی مصری بھی کہا جاتا ہے یہ آپ ایک پاو لے لیں اور دوسری چیز اس میں تازہ بوڑ کا جو پھل ہے یہ بوڑ کے اوپر جو گولیں لگتی ہیں ہمارے زبان میں اس کو گول کہا جاتا ہے تو بوڑ کا جو درخت ہے یعنی برگت کا جو درخت ہے اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تازہ آپ لے لیں ایک پاو تو ایک پاو آپ کے پاس برگت کا پھل ہونا چاہیے اور ایک پاو آپ کے پاس کوزہ مصری ہونی چاہیے تو بوڑ کا جو پھل ہے اس کو تازہ لے کے چھاؤں کے اندر اس کو رکھ کے خوش کر لیں خوش کر کے اس کو آپ پاوڈر کر لیں اور اس میں کوزہ مصری کا پاوڈر ملا دیں تو دونوں پورڈر آپس میں مکس کر دیں تو اس کو منسس کے بعد آپ شروع کریں اس کا استعمال تو انشاءاللہ پہلی ہی دفعہ میں جو آپ کا پرابلم تھا پرگنٹ نہ ہونے کا وہ انشاءاللہ حال ہو جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ اس کو اگلے منسس پریڈ تک استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ اگلے منسس کے بعد لازمی حمل قرار واقع ہوگا تو اس کا جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ انتہائی آسان ہے اس پورڈر کی آدھی چائے کی چمچ یعنی پانچ سو میلی گرام دن میں دو دفعہ کھانا کھانے سے پہلے یعنی خالی پیٹ ارکے گلاب کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ازیز ایک مہینہ میکسیمم کے استعمال کے بعد آپ کے مسائل جو ہیں وہ حال ہو جائیں گے پہلی دفعہ میں جو ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں یا سیونٹی پرسنٹ لوگ ہیں ان کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے لیکن جو ٹوانٹی تھرٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ دوسری دفعہ میں انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ لازمی حال ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم اس مرقب کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ملاتے ہیں اور اس کو ایک شاندار جو ہے وہ مرقب بنا کے بیچتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں یہ ہمارے دوخانے کی ایٹم ہے اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا جو ویڈسک نمبر ہے وہ ہے 0306-861-009 اور اسی کے اوپر ہی آپ ہمیں فون کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جو معاملہ ہے وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صدقہ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمارے جو صدقے والے سے معاملات ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو تنورسی صدقہ تا فرمائے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ